کیا آپ جانتے ہیں افریقہ دیش بیچ میں سے ٹوٹ رہا ہے کیا آپ کو پتا ہے افریقہ کی زمین دو حصوں میں ویبھاجت ہوتی جا رہی ہے کیا آپ یقین کریں گے افریقہ کے ویبھاجن کی وجہ سے ہمارے دیش کے ممبئی پر خطرہ منڈرا رہا ہے اور صرف ممبئی ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی شہر ہے جو افریقہ کی وجہ سے خطرے میں ہے آخر کیوں افریقہ کی زمین ویبھاجت ہو رہی ہے اور کیسے افریقہ کے ٹوٹنے سے بھارت پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے جانیں گے سب کچھ آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ غلط سنگتی کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے جیسا ایک دوست کرتا ہے دوسرا دوست بھی ویسا ہی کرنے لگتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک دیش کا اثر دوسرے دیش پر پڑ رہا ہے وہاں بھی برباد ہونے کے لیے افریقہ دیش کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے یہاں وشو کی دو پراشین سبھتاؤں مصر ایوم کارتج کا بھی وکاس ہوا تھا افریقہ کے بہت سے دیش دویتی وشو یدھ کے بعد آزاد ہوئے ہیں اور سب ہی اپنے آرثک وکاس میں لگے ہوئے ہیں افریقہ اپنی بہورنگی سنسکرتی اور زمین سے جڑے ساہتی کے کارن بھی وشو میں جانا جاتا ہے لیکن افریقہ مہادویپ میں ایسی درارے پڑ رہی ہیں جو اتنی بڑی ہے کہ انہیں بھر پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ افریقہ مہادویپ دو حصوں میں ٹوٹتا جا رہا ہے اور اگر ایسا ہو گیا تو سات مہادویپ کی جگہ افریقہ میں آٹھ مہادویپ ہو جائیں گے افریقہ اسی وجہ سے چرچہ میں ہے اور پوری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے یہ درارے اتنے وشال ہے کہ انہوں نے افریقہ کے نیشنل ہائیوے کو بھی دو حصوں میں بانٹ دیا ہے فلحال افریقہ دو طرح کی پلیٹس میں ٹوٹ رہا ہے ایک ہے نوبین پلیٹس اور ایک ہے سومالین پلیٹس آنے والے سمیں میں اگر یہ پلیٹس پوری طرح سے الگ ہو گئی تو سومالین پلیٹس افریقہ سے الگ ہو کر بہتے ہوئے انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ سے ٹکرا جائے گی بھارت کے جس حصے میں ممبئی گوہ کرناٹک گجرات جیسے شہر اور راجے ہیں وہاں سے اس پلیٹ کا ٹکراو ہوگا ایسا ہونے کے بعد یہ سبھی علاقے آدھے ماؤنٹ ایوریسٹ جتنے اونچے ہو جائیں گے اور برف سے ڈھک جائیں گے یعنی کی جو حال طبط کا ہے وہی حال ان سبھی جگہ کا ہو جائے گا جس میں بھارت کا مشہور شہر ممبئی بھی شامل ہے ویسے آپ کو بتا دیں ایک سمیہ تھا جب بھارت بھی افریقہ کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا لیکن ایسے ہی کسی پراکرتک وجہ سے بھارت کا حصہ ٹوٹ کر ایشیا میں جا ملا جس کے ٹکراو کی وجہ سے ہمیں ہمالے جیسا دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹین ملا ایسے ہی پراکرتک گھٹنا افریقہ میں ہو رہی ہے جہاں دھرتی کے نیچے ٹیکٹونک پلیٹ میں ہلچل ہونے کی وجہ سے کئی کلومیٹر لمبی اور چوڑی دراریں افریقہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی درار افریقی مہدویب کو بھی دو حصوں میں بانٹ دے گی اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کا الگ ہوا حصہ بھارت سے جا ٹکرائے گا اور بھارت میں بھی سمدر کے کنارے بسے راج یا شہر برف کے پہاڑوں میں بدل جائیں گے یہاں کا ایوریج تاپمان تیس ڈگری سیلسیس سے گر کر زیرو سے پانچ ڈگری سیلسیس ہو جائے گا تاپمان گرنے کا یہ اثر ہوگا کہ ممبئی گجرات گوہ اور کیرل جیسے بیچ سے بھرے یہ ستھان برف کے پہاڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے جیسے کی طبت میں موجود ہے حالانکہ ایسا ہونے میں ابھی کئی سالوں کا سمیہ لگے گا لیکن پھر بھی ممبئی اور کیرل جیسے سمدری علاقوں کو برف کے پہاڑوں سے ڈھکا دیکھنا کیسا لگے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں